آپ کا سجدہ اس وقت صحیح ہوگا جب لفظ محمد کی شکل بناوگے اس کے بغیر کام نہیں چلے گی آپ کو بات سمجھے نہیں آپ تھک گئے میں بھی قرائے کا ٹٹو نہیں پھر میں بھی چلا جاؤں گا آپ بات سمجھے پھر مسئلہ یہ ہے ہمارے علماء دیوبند نے عقیدہ یہ بیان کر دیا انہوں نے کہا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جس میں مبارک جس مزار مبارک میں آرام فرما رہے ہیں جس میں مبارک جہاں آرام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے نبی کا ممبر ہے خدا آپ کو لے جائے آپ ابھی بھی جائیں گے مسجد نبو میں دیکھیں گے وہ محراب موجود ہے جہاں پر پیارا سوڑا محمد پیشان مبارک رہ کر کے سجدہ سجدہ اس کو انہوں نے اپنی تعمیرات میں چھیڑا نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر ہے حاجی انہیں دیکھا نہیں دیکھا وہ دیکھا نہیں دیکھا یہاں سے لے کر کے ادھر یہ عائشہ کا جھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری والدہ اور ادھر آپ کے دونوں ساتھی وزجیائن محمد رسول اللہ کے ساتھ آپ کے قدموں میں آرام کرنے والے ابو بکر اور عمر یہ دونوں کے دونوں یہاں سے اشارہ کر کے ممبر سے محرام سے کہتا ما بین بیتی و ممبری روزت من ریاض الجنت یہ ممبر سے لے کر ادھر تک بشمولِ آئیشہ کے گھر کے بشمولِ آئیشہ کے گھر کے یہ سارا کا سارا آپ کو مدینہ کی زمین نظر آ رہی ہے لیکن یہ حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے آپ سمجھ رہے ہیں جب میں پنڈی گیب میں رہ رہا ہوں تو میں پنڈی گیب میں ہوں یا آپ کہیں گے مولی منظور کراچی میں پھر بھی سمجھ میں نہیں ہے جب میں پنڈی گیب میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو پنڈی گیب میں ہوں یا کراچی میں ہوں پنڈی گیب میں ہوں جب آدمی مرتا ہے مرنے کے بعد مرنے کے بعد پھر آدمی جنت میں چلا جائے گا حساب و کتاب ہوگا آئیشہ تو وفات سے پہلے پہلے جنت میں رہ رہی ہے آپ سمجھیں نہیں میری اور آپ کی والدہ حضرت آئیشہ وہ تو وفات سے پہلے پہلے ہماری ماں وہ تو وفات سے پہلے پہلے جنت میں رہ رہی ہے اب اگر کسی کو آگ لگے یا مرچ لگے لگے ہم کیا کر سکتے ہیں اب کسی کو آگ لگے یا مرچ لگے ہم لوگوں نے مولوی نتکیزی میں مرچ نہیں ڈالا آپ سمجھیں نہیں آئیشہ وفات سے پہلے پہلے جنت میں رہ رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسال سے پہلے آپ اپنے ویسال سے پہلے پہلے جنت میں رہ رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ویسال کے بعد پھر کون ہے جو محمد کو اور آئیشہ کو جنت سے نکالے